ہلو ڈیئر سوڈینٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں بنگال کے نبابوں کا اتحاس یہ بھاگ دوسرا ہے بھاگ بن میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا پلاسی کے یدھے کے بارے میں اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے اسی پارٹ میں میں نے پڑھایا تھا آپ کو اس ویڈیو میں میں چرچہ کروں گا بکسر کے یدھے کے بارے میں اور اس کی پرشت بھومی یعنی کیسے اس کی شروعات ہوئی اس کے بارے میں میں چرچہ کروں گا اگر آپ کو اس ویڈیو کی پیڈی ایف چاہیے تو ڈسکرپسن بوکس میں لنک دی گئی ہے آپ وہاں سے اس کی پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو چلیئے اس ویڈیو پر سروعات کرتے ہیں میر جعفر تو یہاں پر یہاں سے سروعات کرتے ہیں میر جعفر سے میر جعفر سے پہلے کون تھے بنگال کے نباب وہ تھے سراج اردھولا جن کا سازنکال تھا سترہ سو چھپن سے سترہ سو ستہ ونیسوی کے مدل اور پلاسی کی یود میں ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بنگال کے نباب بنتے ہیں میر جعفر جو کی انگری جو کی دوارہ بنایا جاتے ہیں میر جعفر کا سازنکال سترہ سو ستہ ونیسوی کے مدل یہ پہلا سازنکال تھا پلاسی یود کی سفلتہ کے بعد روورٹ کلائب نے روورٹ کلائب ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس سمائے کے گورنر تھے روورٹ کلائب نے میر جعفر کو بنگال کا نباب بنایا اسی سمائے مرسد آباد کے درباری حاجر طبیعت نے میر جعفر کا نام روورٹ کلائب کا گدھا رکھا تھا حالانکہ اس پہ ہسنے والی بات کوئی نہیں ہے یہ بہت زیادہ اس کی چرچہ کی جاتی ہے اتحاس میں اس لئے میں نے اس کو لکھا ہوا ہے یہ نام کس نے رکھا تھا یہ حاجر طبیعت نے یہ کس کے درباری تھے یہ مرسد آباد جو اس سمائے کی بنگال کی راجدانی تھی وہاں کے دربار میں رہتی تھی میر جعفر کے سحسنکال میں ہی انگریجوں نے بانٹو اور راجکرو کی نیتی کی شروعات کی تھی حالانکہ یہ بات بلکل سچ نہیں ہے بانٹو اور راجکرو کی نیتی بھارت میں بہت پہلے سے ہے تو یہ انگریجوں کے سحسنکال میں نئی نہیں تھی اس سے بھی پہلے سے بھارت میں یہ موجود تھی لیکن انگریجوں نے اسی کو اپنا کے بھارت میں اپنے سحسن کی شروعات کی تھی سترہ سو انسٹھ ایسوی میں بیدرہ کا یدھ انگریجوں اور ڈچوں کی مد میں ہوگا تھا یہ بھی اگزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے جس میں انگریجوں کی جیت ہوئی اور اسی یدھ سے ڈچوں کا پتن ہو گیا تھا بیدرہ یدھ کے سمائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر روبرٹ کلائب تھے اس کو یاد رکھیں کیونکہ ایسے ہی سوالکتر اگزام میں آتے ہیں فروری سترہ سو ساٹھ ایسوی میں روبرٹ کلائب باپس انگلینڈ چلے گئے کب گئے فروری سترہ سو ساٹھ ایسوی میں اور ان کی جگہیں جے جیڈ ہالویل کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا آئس تھائی گورنر بنایا گیا جے جیڈ ہالویل کا نام تو آپ نے بلکل سنائی ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے چرچہ کی تھی بلیک خول نامک جو گھٹنا ہوئی تھی سراج ادھولا کی ساسنکال میں جس میں ایک چھوٹی سی کوٹھری میں کئی انگریجوں کو بھر دیا جاتا ہے تو اس گھٹنا کا جو جکر ہے وہ جے جیڈ ہالویل نہیں کیا تھا تو ان کو آئس تھائی گورنر بنایا گیا لیکن کچھ سمائے بات کیا ہوا کہ وینسی ٹارٹ کو اس تھائی گورنر بنایا گیا میر جعفر نے وینسی ٹارٹ کا یہاں پر سواغت نہیں کیا بھارت میں جب وینسی ٹارٹ آیا تو اس کا سواغت نہیں کیا کیونکہ میر جعفر کی جو سممند تھے وہ روبرٹ کلائب سے بہت اچھی تھی تو اس لیے اس کا سممان نہیں کیا گیا تھا اور وینسی ٹارٹ اسی بات لے بہت کرو دیت ہو گیا تھا گورنر وینسی ٹارٹ نے کلگتہ میں اس تھت انگریجی کانسل کو پتر لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ نباب میر جعفر بہت کروڑ کروڑھی لالچی بلاسی اور نردوس بیقتیوں کا کھون بہانے والا ہے یہ سرا سرا جھوٹ تھے سبھی جھوٹ لکھا ہوا تھا اس میں لیکن انگریجی کانسل نے اس کو صحیح مان لیا تھا پھر کیا کیا تھا گورنر وینسی ٹارٹ نے میر جعفر کو ہٹانے کا پورا پورا اپنا مند بنا لیا تھا لیکن پھر بعد میں اس نے سوچا کہ میر جعفر کو ہٹانے کے بعد کس کو بنگال کا نباب بنائیں گے تو اسے یاد آیا میر کاسم جو میر جعفر کا داماد تھا تو ستمبر 1760 اسے یو میں گورنر وینسی ٹارٹ اور میر کاسم کے مدد سمجھوتا ہوا جس میں گورنر وینسی ٹارٹ نے میر کاسم کو بنگال کا نباب بنانے کا پرستاؤ رکھا جس میں کچھ سرطیں بھی سامل تھیں پہلی سرط تھی میر کاسم نے اپنی سینہ کی سنخیہ کم کرنا سوئکار کیا تھا دوسری سرط تھی میر کاسم نے اپنی سینہ کی سنخیہ کم کرنا سوئکار کیا تھا کیونکہ انگریج چاہتے تھے کہ اگر میر کاسم کے پاس سینہ زیادہ رہے گی تو کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے کبھی بھی واقمار کر سکتا ہے تو اس لئے انگریجوں کو یہ ڈر تھا اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ اپنی سینہ کی سنخیہ کم کرو گے تو یہ سوئکار کیا تھا میر کاسم نے اور تیسری سرط میں میر کاسم سے کہا گیا تھا کہ اس انڈیا کمپنی کے دوسمنوں کو اپنا دوسمن سمجھے گا کون سمجھے گا میر کاسم یعنی کہ جو انگریجوں کے خلاف ہوگا وہ میر کاسم کے بھی خلاف ہوگا یعنی میر کاسم بھی اسے اپنا دوسمن مانے گا تو اس بات کی بھی سوکرتی دے دی تھی میر کاسم نے ٹھیک ہے اکٹوبر سترہ سو ساٹھ ایسویو میں گورنر وین سیٹارٹ انگریجی سینہ لے کا مرسیدہ بات جو اس سمائے بنگال کی رازدھانی تھی پہنچا اور میر جعفر کے ستھان پر اس کے داماد میر کاسم کو بنگال کا نواب بنایا تھا یہاں پر یہ اتنے پیار سے نہیں ہٹنے والا تھا میر جعفر یہاں پر بہت اس کو جورجستی کر کے ہٹایا گیا تھا اور ہٹانے کے بعد اس کے داماد میر کاسم کو بنگال کا نیا نواب بنایا گیا اور میر جعفر کو کیا کیا تھا کہ پندرہ ہزار روپے ماسک پینزن پر مرسیدہ بات سے کلکتہ بھیج دیا گیا تھا اب آتے ہیں میر کاسم ان کا جو سحسنکال مانا جاتا ہے سترہ سو ساٹھ سے سترہ سو تری سٹھ ایسوی کے مد میں میر کاسم بنگال کے نواب میر جعفر کی داماد تھے جیسا کہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں میر کاسم کو اکٹوبر سترہ سو ساٹھ ایسوی میں روپرن اور وینسی ٹار دوارہ بنگال کا نیا نواب بنایا گیا تھا یہ گھٹنا قریب قریب 20 اکٹوبر کی تھی ساید 19 اکٹوبر کو اسے ہٹایا گیا تھا میر جعفر کو اور 20 اکٹوبر سترہ سو ساٹھ ایسوی کو میر کاسم کو ونگال کا نیا گر بنایا گیا تھا میر کاسم نے نواب بننے کے بعد سب سے پہلے اپنی سینہ کا پنرگٹھن کیا اس کے لیے ایک جرمن ادھکاری سمرو کو نکت کیا لیکن یہ تو انگریجوں کے خلاب تھا کیوں تھا کیونکہ انگریجوں نے پہلے ہی ان سے ایک سندی کر لی تھی کہ آپ اپنی سینہ کی سنکھیا کم کروگی لیکن یہاں پر میر کاسم نے نہیں مانی یہ بات اور اپنی سینہ مجبوط کرنے کے لیے ایک جرمن ادھکاری سمرو کی نکتی کی تھی میر کاسم نے اپنی راجدھانی مرسد آباد سے منگیت آدھنک بیہار میں ہے تو وہاں پر اس تھانہ انترت کر لی تھی کیونکہ مرسد آباد میں کیا ہوتا تھا کہ انگریجوں سے بہت زیادہ پریسان کرتے تھے اور میر کاسم نہیں چاہتا تھا کہ ہست چھے فو ہمارے کچھ بھی کارن میں تو اسی لیے راجدھانی کو مرسد آباد سے منگیت اس تھانہ انترت کر لیا تھا اور منگیر میں کیا کیا تھا پھر وہ یہاں پر گولا بارود بنانا پرارم کر دیا تھا کشنے میر کاسم نے میر کاسم نے بنگال کی آرثک اس تھدھی کو صدھارنے کے لیے نئے کر لگائے اور پرانی کروں میں بردی کی کیونکہ اس سے پہلے جو بنگال کے نوابتی میر جعفر ان کے ساسن کال میں کیا ہوا تھا کہ انگریجوں نے سارا خجانہ کھالی کر دیا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ پیسے کی ڈبان کرتے رہتے تھے اور میر جعفر ان کو دیتے رہتے تھے تو یہاں پر بنگال کی بہت دینی استدھی ہو گئے تھے اس استدھی کو صدھارنے کے لیے میر کاسم نے کچھ نئے کر بھی لگائے تھے اور پرانے کروں میں بردی کی تھی جون 1763 ایسوی میں میر کاسم کے کہنے پر پٹنا میں ایک جرمن آدھکاری سمرو جس کا میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں سمرو نے ایلس، رام ناران، جگت سیٹ، رائے ناران، امید رائے، راج بللب، آدھی کا قتل کر دیا تھا اس گھٹنا کو اتحاس میں پٹنا ہتیا کانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ سب میر کاسم کے بردی تھے اسی لیے میر کاسم نے ان سب کو مروا دیا تھا کیونکہ یہ سب ہی انگریجوں کی طرف تھے نہ کہ میر کاسم کی طرف اور اسی گھٹنا کو پٹنا ہتیا کانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اسی گھٹنا سے انگریج اتنے روشت ہو گئے تھے میر کاسم سے اور اسی گھٹنا سے مانا جاتا ہے کہ بکسر کے جو یدھ کی جو پست بھومی ہے وہ اسی ہتیا کانڈ سے بننا پرارم ہو گئی تھی پٹنا ہتیا کانڈ کے بعد جو انگریج تھے انہوں نے کیا گیا تو میر کاسم کو نواب کے پد سے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنا دیا گیا تھا اب میر کاسم کے پاس کوئی پد نہیں بچا تو بچارہ بھاگ کے میر کاسم کچھ سینہ لے کر عوض کے نواب سجا اور دھولا کے یہاں اس نے سرانڈ لی لیکن اسی سمائے عوض میں مغل ساسک جو تھے اس سمائے کے ساہ آلم دوتی وہ بھی وہیں پہ موجود تھے عوض میں ہی پھر دوبارہ سے آتے ہیں میر جعفر ان کا جو ساسن کال دوبارہ سے ہے سترہ سو تریسٹھ سے سترہ سو پہسٹھ ایشوی کے مد جولائی سترہ سو تریسٹھ ایشوی میں میر جعفر کو دوبارہ سی بنگال کا نواب بنایا گیا اور نند کمار کو اس کا منتری بنایا اپنے نند کمار کا نام تو سنائی ہوگا نہیں سنا ہوگا تو جب میں آپ کو سمبیدھار پڑھاؤں گا تب بھی ان کی چرچہ کروں گا کیونکہ بعد میں انہی پہ جھوٹا آروپ لگا کر انہیں مرتی دند دے دیا جاتا ہے علاقی اتیاس کاروں نے ایسا لکھا ہوا ہے کہ برامن نند کمار کو علاقی میں نے یہاں جاتی کا اولیک نہیں کیا ہوا ہے تو یہی وہ نند کمار تھے اسی سمائے میر جعفر نے انگریجو کو بیپار میں بسیس چھوٹ پر دان کی تھی سترہ سو چونسٹھ ایشویوں میں میر کاسم جو بھاگ گیا تھا عبد کے نواب کے یہاں اس نے سران لی تھی میر کاسم نے پھر سے بنگال کا نواب بننے کا پریاس کیا اسی سمائے اس نے عبد کے نواب سجا او دھولا اور مغل ساسک ساہ آلم دھولتی کے ساتھ مل کر ایک سنیفت سینہ بنائی اکٹوبر سترہ سو چونسٹھ ایشوی میں میر کاسم سجا او دھولا اور مغل ساسک ساہ آلم دھولتی کی سنیفت سینہ نے وکسر وکسر آدھنک بیہار میں ہے تو وکسر کے میدان میں اپنا ڈیرہ جمعیا ادھر انگریجوں کی سینہ کا نیترط ہیکٹر منرو کر رہے تھے جس میں بنگال کے جو نواب تھے اس سمائے کی میر جافر ان کی بھی کچھ سینہ سامل تھی تو انگریجوں کے ساتھ انگریجی سینہ تھی اور بنگال کے نواب میر جافر کی کچھ سینہ تھی اور یہاں پر تین سینہ تھی میر کاسم کی سجا او دھولا اور ساہ آلم دھولتی کی وہ آتما سمرپڑ یہاں پر کرنا پڑا تھا اور میر کاسم جس کے بجے سے یہ سب ہوا تھا وہ بھاگ کے دلی چلا گیا پھر بعد وہیں اس کی ملٹی ہو جاتے ہیں بکسر یدھو کو جیتنے کے بعد بھارت میں باستوک روپ سے انگریجوں کی ستہ استعافت ہونا پرارم ہو گئی تھی کیونکہ پلاسی یدھو جیتا ان کی وہ پہلی سیڑھی تھی دوسری سیڑھی ان کا بکسر کا یدھو تھا یہ دونوں یدھو بھارت کی راجنیتی میں بہت ہی اہم تھے اور بکسر یدھو کے سماعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو گورنر تھا ان کا نام تھا وین سیٹار یہاں پر اس کو بہت اچھے سے یاد رکھیں بہت کم ادھیاس کارون اس کی چرچہ کی ہے بکسر یدھو کے سماعے کون تھا گورنر وین سیٹار اور پلاسی یدھو کے سماعے روبرٹ کلائب تھے پھروری سترہ سو پہنسٹھ ایسوے میں بنگال کے نواب میر جعفر کی مریتی ہو گئی اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر وین سیٹارٹ نے میر جعفر کے علپ بیسک پتر نجم اور دھولا کو بنگال کا نواب بنایا پرندو سارے ادھکار اپنے پاس رکھے یہاں پر نجم اور دھولا ایک نام ماتر کا بنگال کا نواب تھا لیکن سارے ادھکار افتے انگریجوں کی پاس میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سترہ سو پہنسٹھ ایسوی میں ہی یہاں پر یہ ختم ہو جاتے ہیں اب باس جو ستہ ہوتی ہے وہ انگریجوں کی پرارمب ہوتی ہے اب دوبارہ سے یہاں پر کون آئے گا دوبارہ سے آئے گا روبرٹ کلائب کو یہاں دوبارہ سے گورنر بنا کے بھیجا جائے گا یہاں پر تو اگلے ویڈیو میں آپ سے چرچہ کروں گا روبرٹ کلائب اور انگریجوں کی ساسن کی پارے میں یہ ویڈیو یہاں پر سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو ڈسکرپسن بوکس میں لنک دی گئی ہے تو آپ اس کی پی ڈی ایف ناللوڈ کر سکتے ہوں موسیقی موسیقی